بڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ بارکہ وسلم یا اللہ یا رحمہ یا رحیم ڈلِ مَارَاكُم مُسْتَقِيم مَحَقِئِ يَاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيمِ اہلِ سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا بد مذہب سے بشتا رہوں گا نماز روزے ہر فرض ہر واجب کو سنتوں کو ان کے وقتوں پر عدا کرتا رہوں گا اور گناہ سے خاص کنجور بدی غیبت بدمذہب کی صحبت غیبت گانے بجانے تماشوں سے بشتا رہوں گا الہی میں طابع کرتا ہوں اپنے گناہوں سے میری طابع قبول فرماؤں نیکیوں کی توفیق دے گناہوں سے بچا شریعت پر قائم رکھ پیچھے والے آگے والے پیچھے والے آگے والے کی پیٹ میں ہاتھ رکھنے بس پیچھے والے آگے والے کی پیٹ پے ہاتھ رکھنے پیچھےiele آگے والے کی پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیں ایسے ایک دوسرے کی پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیجے میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج شریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما قیامت کی دن ان کے گروہ میں اٹھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس وعدے پر قائم رکھے اور اسی پر ہمارا عشر فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے وہ گناہ جن کی ہمیں خبر ہے اور جن کی خبر نہیں ان سب کے مغفرت فرما اور جو بھی جائز مرادے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان مرادوں کو پورا فرمائے اور ہم سب کو مسلک اہل سند و جماعت پر مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے اور دشمنان اسلام کو اللہ تبارک و تعالی مغفور فرمائے مرعوب فرمائے اسلام کا بول بالا ہو جو وعدہ ہے آپ نے تمام علماء کرام کی تخارید سماعت فرمائے مفتی افضال صاحب کی بھی ایک لمبی گفتگو اور پھر مولانا عاشق صاحب اور تمام علماء کرام یہاں موجود ہیں ان کا بھی خطاب سب سے خطاب کا نیچو اور جز یہی ہے جو کلمان آپ نے ابھی دھورائے اور پڑھے سب کا مطلب یہی ہے کہ شریعت کی پابندی کریں اور دین کی طرف واپس آئیں عالی حضرت نے اپنے تحریر میں اور اپنے ناکیا کلام میں بھی اور تاج الشریعہ میں حضور مفتی آزم ہن سب نے یہی پیغام دیا اور بھلایا دین کی طرف تو عالی حضرت نے فرمایا لہد میں عشق رخے شہر داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کون ہیں وہ صحابہ کران کی جماعت ہے آپ نے ابھی ابھی سنا کہ صحابہ کران کیسے کس طرح تھے دین کے اوپر شریعت کے اوپر قربان تھے کیسے اپنی جانوں کی بازی لگائی تو اللہ تبارک نے انہیں کیسی نصرت اتا فردائی یہ امام روسی فرماتے ہیں اور یہ کبھی تک کے لیے نہیں ہے بلکہ جو بھی شریعت پر قائم رہے گا کیونکہ ایک حدیث میں یہ آیا کہ اللہ تبارک وطالہ لوگوں پر خصوص خاص لوگوں کی وجہ سے لوگوں پر عذاب نہیں اتارتا لیکن جب شریعت کی نافرمانی اس کی نا حقوق کی نافرمانی جب آن ہو جاتی ہے اور کوئی کسی کو روکنے والا ٹوٹنے والا نہیں ہوتا ہے تو حاکم ظالم حاکم لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے کہ وہ تمہارا پھر تمہارے بڑھوں کو کوئی خیال نہیں کریں گے تمہارے بچوں کو کوئی خیال نہیں کریں گے بلکہ تمہارے اوپر ظلم کریں گے اور اگر تم اللہ کی بارگاہ میں آوگے حدیث میں آیا کہ ان ملوک جو بادشاہ ہے ان کے قلوب جو ہیں وہ میرے دست قدرت میں آو میری بارگاہ میں آو میری بارگاہ میں آکے اپنے سروں کو جھکا دو تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک پتالہ انشاف فرماتا کہ ان کے قلوب میرے دلوں ان کے قلوب میرے دست قدرت میں ہیں اگر تم میری بارگاہ میں آو گے تو میں ان کے دل تمہارے لئے موم کر دوں تاج شریعہ فرماتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں جہاں میں عام پیغام شہہ احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں یہ تجدید احد یہ تجدید نبی کلمات پڑھے جو مسلمان نے کلمات پڑھا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سمجھ بال ہو کر تو کلمات پڑھا شریعت کے جو حکام آپ کی طرف توجہ ہوئے انہی کو آپ نے روایت کیا جو کی پابندی کروں گا شریعت کے جو حکام ہیں ان کی پابندی کروں گا اور جو فریف جنگلی سے بچوں گا خاص کر بد مذہبوں کی صحبت سے دور نہ ہوں گا نبی سے جو ہو بے گرانا اسے ذل سے جدہ کر دے بیدر مادر بیرادر مانو جاؤ ان پر 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 اس پر قائم رہیں گے تو جو وعدہ ہے وہ وعدہ سچا ہے تو اس وعدے پر آپ جب قائم ہو جائیں گے اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو اس پر قائم رکھے اس پر قائم رکھے اس پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے تاج شریعہ کے واسطے سے ان کے وسیلے سے یہ دامان آپ نے یہ کلمہ ضرور ہم نے دہرائے میں نے پڑھوا ہے آپ نے پڑھے لیکن یہ وعدہ جو ہے آپ نے وسیلہ در وسیلہ یہ وعدہ آپ نے غوث عظم سے کیا اور غوث عظم کے ہاتھ پر بک گئے اور یہ وعدہ آپ نے اللہ رسول سے کیا تو ان کے ہاتھ پر بکے ہو ہو اگر تم اس پر قائم رہو گے تو پھر آلہ حضرت سرماتے ہیں جنا اپنے کی محبہ نے چار یار کی قب جو اپنے سینوں میں یہ چار باب لے کے چلے اندھیری راہ سنی تھی چراب لے کے چلے اور اس پر وعدے پر قائم رہو گے تو پھر ان کا دامان تھاما ہے جنہوں نے فرمایا کہ اگر میرا میرا نام اگر میرا صرف اگر آگ پر ظاہر ہو جائے تو آگ اچھ جاتی ہے اگر میرا صرف اگر میت کے اوپر دالا جائے تو میت اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ فرماتے ہیں مریدی لا تخاف مریدی لا تخاف اللہ ربی 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 فاطر مریدی مریدی لا تخاف و آش انفعیدی وہ فرماتے ہیں اے میرے مرید تو گھبرا رکھ غلط کر اور تو گھبرا رکھ تو میرے دامن سے مابستہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا یوں نہ ملک تو نہیں جیت تو نہ ہو وہ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید اگر تو کمار والا نہیں تو کمار والا نہیں تو گھبت کر میں تو ہر دور کا ہر دہر کا کمار والا آلہ حضرت فرماتے ہیں اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو سید جیت ہر دہر ہے مالا کے را سریعت پر قائم ہوگے تو اعلان ہے حضور وعص آزم کا مرید لا تخاف میرے مرید تُو گھبرا مک بلکہ میں اعلان آتر ہوں اتال کرنے والا ہوں تو میں اتر جسم سے گھبرا مک میں اس سے لپڑ دوں گا لیکن بات وہی ہے شریعت پر مسلمانوں کو آنا ہوگا حضور تاج شریعہ نے جو پیغار دیا اس پر آنا ہوگا انہوں نے سرمایا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کے لیے نہ سکھ مرتے ہے زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے مسلح کے آلہ حضرت پہ قائم رہو زندگی کی گئی ہے اس کی لیے سلح گھلی نبی کا نہیں سنی ہوں مہان اللہ جو یہ کہے یہ بھی تھی یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح وہ ہرگز صحیح نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو دور رہو اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو کیونکہ اس کی صحبت جو ہے ایسو کی صحبت بہت مزیر ہے اور آپ کے ایمان کا سب کے ایمان کا خطرہ ہے تو اللہ تبارک سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے اللہ تبارک پتالا اس کی افارت فرمائے اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے تو حضور تاگی شریعہ نے فرمایا فرمایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے سلح گل نبی کرا نہیں سننی ہو سننی مسلس ہے سچا نبی کے لیے اور آخر میں یہ پیغان دیکھے دنیا سے گئے اور اس پر سختی سے ڈٹے رہو گے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو گے تو یہ اعلان کر کے گئے کہ افتر قادری خلد میں چند دیا لیکن جاؤں گا ابھی تو میں گیا ہوں اکیلا لیکن اگر اس دین پر قائم رہو گے تو اکیلا نہیں جاؤں گا سب کو لیکن سب ہم سب کو اس دین پر قائم رکھے اور بزرگوں کے صدق و تفیل میں ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں پریشانیوں کو دور فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی شفایات فرمائے اور ہماری آپ کی سب کی روحانی جسمانیوں کو بیماریوں کو اللہ تبارک و دور فرمائے بسم اللہ تعالی خلق نور شیع و صاحب یہ یہاں پر جماعت رضا مصطفیٰ کا قیام عمل میں آیا اور عبد مولا زاکر مزین صاحب اس کے صدر اور سرپرست یہ وہ جماعت ہے جس کو عالی حضرت نے قائم فرمایا اور اس سے اس جماعت سے بہت بہت بڑے علماء اکرام حضور مفتی عزم حضور حضور شیر شیر سنت مہدیس آزم برحان ملت تمام علماء اکرام اور بزرگ شخصیتیں اس سے جڑے رہے اور حضور 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 شیر انہوں نے بتایا مرانا زاگ صاحب نے کے راستے میں کہ ان کی تو ایک آڈیو بھی کہ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی میں آپ شامل ہو جائیے اس کا کام کرئیے بولیں ان کی تو باتیں ایسی ایسی یہ ہے ہماری تو خود کی جماعت جماعت رضا مصطفیٰ مجھے اس کے لیے وقت نہیں ملتا تو میں اور کہیں جاؤں اب ذکر جب آ ہی گیا تو اس کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ حضور تاج شریعہ کا کیا فرمان ہے حضور تاج شریعہ نے فرمایا یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ مسلکِ آلہ حضرت کی مبلد نہیں ہے ان سے اعتراض کریں اس لیے کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ اور کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم رد نہیں کریں گے ہم ایسا نہیں کریں گے اور الگ الگ ان کے کارنامے ہیں اب اس وقت وقت کافی ہو چکا ہے وہ وقت نہیں ہے اچھا جماعت رضا مصطفیٰ سے جڑیں اور چیز vyک وقت کریں ہمسل کے بارے میں کچھے کا نمائی ہے چاہمہ چاہمہ